موسیقی قرآن کریم انسانوں کے لئے شفا ہے رحمت ہے نور ہے برکت ہے ہدایت ہے قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ نے قرآن کریم میں جو تعرف کرایا ہے اگر ان کو جمع کیا جائے تو خود وہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے قرآن کریم کے بارے میں صاحبِ قرآن نمونِ قرآن سیرتِ قرآن اور عصوِ قرآن جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا موضوع اور بہت بکھرا ہوا موضوع ہے لیکن ان سب کے باوجود قرآن ایک زندہ کتاب ہونے کے باوجود قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے کیسا ہے اور کیوں وہ ہماری زندگی میں اتر نہیں رہا ہے بقولِ اقبال تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحبِ کشاف قرآن کریم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث میں پڑھ کر بیس سے ہٹنا چاہوں گا تاکہ ہم بہہراس آج کے مہمان مقرر کو سنیں اور اپنے دلوں کو روشن کریں فکر کے دروازوں کو واہ کریں ان سوالات کے جوابات لے کر یہاں سے جانے کی کوشش کریں جن سے آج دنیا دوچار ہے اور جھوج رہی ہے قرآن کریم کیا ہے ایک چھوٹی سی حدیث میں بہت یہ ریلیونٹ طور پر جو باتیں بتائی گئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بات بالکل آج کیلئے کہی جا رہی ہے حدیث شریف میں اس سوال کیا گیا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب دنیا میں اختلافات بہت بڑھ جائیں گے اور فتنوں کی کسرت ہو جائے گی فتنے کہتی ہیں جہاں انسان تیر نہ کر پائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور آراب بکھرنے لگ جائیں اور حق و باطل میں آمیدس ہونے لگ جائے اس موقع پر صحابے کرام نے پوچھا کہ پھر ہمارے لئے رہنمائی کیا ہے اور راہ نجات کیا ہے وَمَ الْمَخْرَجْ مِنْهَا وہاں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کتاب اللہ فیہ نبع ما قبلكم اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے جو کچھ پیش آ چکا ہے اس کی خبر ہے وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ اور جو تمہارے زمانے کے بعد پیش آنے والے چیزیں ہیں ان کی بھی اطلاع ہے وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اور جو کچھ تم آج کر رہے ہو تمہارے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں فیصلہ وہیں پر موجود ہے هوَ الْفَصلِ لَيْسَ بِالْحَضْلِ وہ بہت ہی کھلی ہوئی کتاب ہے واضح اور دو ٹوک باتیں ہیں اس کا فیصلہ محکم اور یقینی ہے وہ کوئی کھیل اور مزاق نہیں ہے کوئی تفریحی جملہ نہیں ہے هوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمْهُ اللَّهِ جس نے اس سے روگردانی کر لی اور اس کے پیچھے وجہ کبر و نخوت و غرور اپنی رائے پر اصرار ہے اللہ رب العالمین اسے توڑ دے گا وَمَنْ اِبْتَغَى الْحُدَى فِي غَيْرِهِ عَدَ اللَّهُ اللَّهِ اس کتاب سے ہٹ کر کہیں رہنمائی نہیں مل سکتی وہاں پر سوائے گمراہی کے اور راستے سے بھٹکنے کے اور کوئی نتیجہ نہیں فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وہ اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے وہ ذکر الحکیم وہ ایک حکیمانہ تذکرہ اور کلام ہے وہ گفتگو ہے وہ صراط المستقیم وہ بالکل راہ ہدایت ہے سیدھی راہ ہے وہ اللہ لَا تَزِيغُوا بِهِ الْأَحْوَاءِ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةِ وَلَا يَشْبَعُوا مِنْهُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَخْلُقُوا عَنْ كَسْرَتِ الرَّدْ وَلَا تَنْقَذِي عَجَائِبُهُ اس سے خواہشات اس کتاب کو لے کر اپنے تابع نہیں بنا سکتی زبانے اس کتاب کے مضامین کو الجھا نہیں سکتی ہیں اور اس کتاب کو پڑھنے سے کبھی انسان سیراب نہیں ہو سکتا آج ہم جو گفتگو سنیں گے انشاءاللہ ہمیں بلکل تروں تازہ باتیں لگیں گی یہی وہ کتاب ایسا موجزہ ہے جس کو جتنا پڑھا جائے کبھی یہ کتاب بوسیدہ نہیں ہوتی کبھی اس کا مضمون پرانا نہیں ہوتا اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں تنہا قرآن کریم جس کا ترجمہ ہی پڑھی جانے والی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو ہر لمحہ اور لمحے کے ہزارویں اور لاکھویں حصے کے اندر بھی دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہر وقت پڑھی جا رہی ہے اس کے اجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے آئیے ہم دیکھیں اس کتاب الہی کے اجائبات کیا ہیں میں انی چند تعریفی باتوں کے ساتھ اپنے مہمان مقرر جناب ڈاکر اسلام عبداللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے اس موضوع قرآن ایک عمومی منظر نامہ اس کے اوپر گفتگو پیش فرمائیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری نورانی اس محفل میں روحانی اس محفل میں اور علمی اس محفل میں گفتگو کو سنیں انشاءاللہ گفتگو کے بعد سوال و جواب کا بھی موقع ہوگا مختصرا آپ کے ذہنوں میں سوالات تو انہیں نوٹ کریں محفوظ کریں ہم مہمان سے اس سے بھی استفادہ کریں گے اور پھر کل اسی موقع پر انشاءاللہ ایک دوسرے موضوع پر جس میں قرآن کریم کے اہم موضوعات قرآن کریم کے میجر ٹیمز کیا ہیں ان کے اوپر ایک اہم گفتگو ہوگی اس کے لئے بھی میں اس وقت گزارش کروں گا کہ کل امتحان ختم ہونے کے ساتھ ہی اور جن کا امتحان کل نہیں ہے آج کے طلبہ وہ پہلے آ جائے تاکہ انشاءاللہ کل بھی ہم استفادہ کریں گے میں ان چند باتوں کے ساتھ مہمان مقرر کو دعوت دیتا ہوں لیکن اسلام عبداللہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ہو وو سلی علی رسولہ کریم خاتم الانبیاء والمرسلین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی نبی یا ایہو اللذین آمنوا صلو علی و سلیم و تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلی محمد کمان صلی اللہ علی براہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید و مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعلا آلی محمد کمان بارکتہ علی براہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید و مجید عزت ماب شیخ الجامعہ ڈاکٹر اسلام پروی صاحب صدر شعبہ ڈاکٹر محمد فریم اختر صاحب اور رفاقہ اکرام طلبہ و طالبات میں بہت ممنون ہوں آپ کے صدارے کا کہ آپ نے ایک ادنا طالب علم کو یہ موقع فرام کیا کہ وہ آپ لوگوں سے کچھ بات کر سکے میں جو تقریر کرنا چاہتا تھا وہ ڈاکٹر محمد فریم صاحب میں پہلے ہی کر دی اور میں جب سن رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا ہم میں کس موضوع پر بات کروں اس لیے کہ انہوں نے درحقیقت دریہ کو کھوزے میں سمو دیا اور قرآن کے تعلق سے وہ تمام باتیں کہہ دیں جو کہی جانا چاہیے عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے بہت تفصیلی اتعارف کرایا بھاوجود اس کے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا لیکن شکریہ بہت بہت بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ قرآن جس وقت پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو سامین غیر مسلم تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کوئی اور اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اللہ کو اس طرح سے جانتا ہے جس طرح سے کہ قرآن اس کو سمجھانا چاہتا ہے اسی لئے قرآن نے اپنا تعارف ذکر للعالمین کہا ذکر للمسلمین نہیں کہا اسی لئے قرآن نے اس رسول اور اس نبی جس کو کہ یہ پیغام دیا گیا اور جس کی وساطت یہ پیغام عوام تک پہنچا اس کو رحمت للعالمین کہا رحمت للمسلمین نہیں کہا اور اسی مناسبت سے جس نے یہ پیغام دیا اس نے ذکر اپنے آپ کو رب العالمین کہا رب المسلمین یہ رب العرب یہ رب القریش نہیں کہا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آخر وقت تک قائم رہے گی اس لئے کہ اس کی بنیاد ایک چھوٹا سا مفروضہ ہے جس کو ہم لوگ حقیقت کہتے ہیں لیکن اگر لوگ نہ سمجھے تو اس کو مفروضہ مان لیتے ہیں اور وہ اس آیت کے گرد گھومتا ہے اِنَّا هُدَ اللَّهِ هُوَ الْحُدَ کہ ہدایت تو ایک عالی حسنی کی طرف سے آتی ہے انسان انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا اس لئے کہ انسان کا علم بھی محدود اس کا تجربہ بھی محدود اس کی آقل بھی محدود اس کے وسائل بھی محدود اور اگر کسی کو ہدایت دینے کا حق ہے اور کوئی ہدایت دے سکتا ہے تو وہی ذات ہے جو اس کائنات کی ہر شے کو سمجھتی ہے اور ہر شے کی خالق ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ جب تم کو کائنات میں بھیجا جائے گا انسانوں کو مخاطب کر کے تو تمہیں تنہ نہیں چھوڑا جائے گا تمہارے پاس پیغام آتے رہیں گے اور تم میں سے جو بھی جب کبھی اس پیغام سے اپنے آپ کو جوڑ لے اور اس کا اتباہ کرے تو اسے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ کسی قسم کا حضن و ملال ہوگا یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ پیغام دیا گیا کہ اِنَّا هُدَ اللَّهِ وَالْهُدَى اور یہ بتایا گیا کہ اب آنے والے سالوں میں اس ہدایت کو انسانوں کو متعارف کرائے جائے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات وضاحت سے کہہ دی گئی کہ دنیا میں باوجود اس کے کہ ہزار ہا ہزار مذہب ہیں کوئی مذہب کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ اس کے پاس یہ ہدایت اس کی اصل شکل میں موجود ہے چار ہزار دو سو مذہب ہیں دنیا میں دو سو انسٹھ کا دعویٰ ہے کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے اور غالباً چوتیس ایسے مذہب ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی مقدس کتابیں ہیں جن کا سلسلہ وہ اللہ سے جوڑتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مذہب ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی پیغام ہے جو بھی کچھ لکھا گیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن جو ہم کو ہماری چھ ہزار سال کی ریکارڈ ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے باوجود اس کے کہ انسانی زندگی کا سراغ دو لاکھ سال پہلے ہی ہم کو مل چکا تھا جو ہمیں تاریخ میں بتاتی ہے اور طبیعات میں بتاتی ہے اور باوجود اس کے کہ اکتس سو سال قبل مسیح پہلی تحریر مرتب ہوئی اور پہلی کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مذہبی بنیادوں پر مرتب کی گئی تاریخی حوالے سے جس کا وجود اس کی اصل شکل میں موجود نہیں وہ ایک ہزار سے سترہ سو سال قبل مسیح میں لکھی گئی ان تمام در چار ہزار دو سو مذہب ان کی کتابوں اور ان کے علوم کو قرآن نے چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ کی ہدایت کہیں پر اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے اس وقت تک تاریخی وسائل اور تاریخی اختباسات ایسے موجود نہیں تھے جو اس بات کو ثابت کر سکیں ہر ایک کر یہی دعویٰ تھا اور آج بھی بیشتر مذہب کا یہی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو ان کی کتابیں ہیں وہ ان کی اصل شکل میں موجود ہیں یہ سوال اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہدایت اللہ کی طرف سے نہ آئے اور اس کو ایک آلہ ہستی نہ دے انسانوں کو تو پھر کسی دوسرے کو یا کسی دوسرے کی لکھی ہوئی کتاب کو یا کسی دوسرے کی لکھی ہوئی ہدایت کو انسان کیوں اپنا رہنم ماننے خود کیوں اپنا خدا نہ بن جائے خود اپنی کتاب کیوں وضع نہ کر لے خود اپنے اصول کیوں مرتب نہ کر لے جس میں اس کے مفادات کی بنیاد پہ ہر چیزتیں پائے گی اگر انسانیت کی بات ہے اور انسانوں کو ایک ہی مانا جاتا ہے اس رب العالمین کی نظر میں تو ہدایت بھی یقینی طور سے وہی دے گا اور وہی دے سکتا ہے اور اسی کی ہدایت مانے رکھے گی یہاں ہم عقائد سے بات نہیں کر رہے ہیں اس لئے کہ عقائد کا تعلق عقیدت سے ہوتا ہے اور جذبات سے ہوتا ہے یہاں ہم ان تاریخی حقائق سے بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد کی اوپر آج ہتمی طور سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس فرد نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ اس سے ہمکلام ہے کسی فرشتے کے ذریعے اس فرد نے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں اپنی نگرانی میں اس کتاب کو اور اس کتاب کے ہر ہر لفظ کو محفوظ کر کے آنے والی دنیا کے لیے چھوڑ دیا یہ کسی اور کتاب کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے تاریخی اعتبار سے اور اس کا اطراف وہی لوگ کہتے ہیں جو اس مذاہب کے ماننے والے ہیں ہم اگر اہدنامہ اعتیق کلے جس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی انتالیس کتابیں اس وقت ان کی بائبل میں موجود ہیں بائبل بنیائی طور سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ پر مپنی ہیں انتالیس کتابیں ہیں کہا جاتا ہے کہ تین دفعہ یہ کتابیں مہب ہو گئیں سہن سے بھی اور تحریری اعتبار سے بھی اور اس وقت جو نسخہ ہے وہ اصل زبان میں بھی نہیں ہیں بلکہ ترجمہ ہے یونانی زبان سے اور جس کا ترجمہ پہلے ایرمک لینگویج میں کیا گیا اس کے بعد پھر اس کا ہیبرو میں اس کا ترجمہ ہوا پھر اس کے بعد انگریزی میں اور دیگر زمانوں میں ہوا کہا جاتا ہے کہ یہ کتابیں جو انتالیس کتابیں ہیں ان میں سے پانچ جو شروع کی کتابیں ہیں جن کو تورات کہتے ہیں اور جو اور جو کتابیں ہیں بائیس ان کو نبیم کہتے ہیں اور بارہ کتابوں کو کتابم کہتے ہیں یہ کتابیں تقریباً دھائی ہزار سال کی عرصے میں مرتب ہوئے اور یہ مرتب محض یاد داشت کی بنیاد پر ہوئیں اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ہوئیں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور کے بعد یہودی دو طبقوں میں مٹ گئے سمارہ اور جوڈیا ان کی ریاستیں تھی دس قبائل سمارہ کے ساتھ تھے دو قبائل جوڈا کے ساتھ تھے ان دس قبائل کی اور ان دو قبائل کی مستقل خانہ جنگی رہتی تھی اور اس خانہ جنگی کے دوران ان کا پورا مذہبی لٹریچر تلف ہوا نینوہ کے بادشاہ نے ان دونوں ان کو غلام منایا اور ان دس اثبات کو اتنا بکھیرہ کہ آج ان میں سے کسی کا بھی کوئی پتہ نہیں ملتا کوئی شناخت نہیں ملتی کتابِ ضائع ہو گئی اس کے بعد بخت نصر نے اہلِ یہود کو غلام منایا اور ان کو ان کی زبان سے محروم کر دیا ان کی ثقافت سے محروم کر دیا اور غلام بنا کے ان کو بابن لے گئے وہاں ان لوگوں کو خیال ہوا کہ ہمیں ایک کتاب پڑھتے تھے جو ہمارے پرکوں نے ہمارے لئے چھوڑی تھی اب ہمارے پاس نہیں ہیں تو جس کو جو یاد تھا اس نے اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو وہ چیز سکھانا شروع کی ہمیں انہی کی لٹریچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازرا نامی ایک نبی تھے یا ایک موقع تھے جنہوں نے اس کا عظم کیا کہ وہ کتابیں دوبارہ سے لکھیں یاد داشت کی بنیاد کی اوپر انہوں نے خود اپنی کتاب کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اس کتاب کو لکھوں اس لیے کہ میرے سامنے دنیا تاریخ تھی مجھے کہیں سے اس کا معلوم پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا چیز چھوڑ کے ہمارے پرکے گئے ہیں تو میں نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد میں نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد چالیس دن تک میں بولتا رہا اور کاتبین لکھتے رہے میں نے دو سو چار کتابیں مرتب کروائی یہ کتابیں ستر سال بعد از مسیح یہ بھی تلف ہو گئی اس کے بعد کتابیں لکھی گئیں جو یونانی زمان میں تھیں اور تقریباً پانچ سو سال کے بعد حضرت مسیح کے اٹھانے کے ان کتابوں کا ترجمہ ایرمک میں ہوا اور ان کتابوں کا ترجمہ ہیبرو میں ہوا دو سو چار میں سے انتالیس کتابیں ہیں اور ان انتالیس کتابوں میں بھی ایک ایسا لٹریچر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محض سنی سنائی باتوں پر ممنی ہیں جالی بنیاد کے اوپر ہے اور اس کو کہتے ہی ہیں کہ جالی دستہ بیزاد وہ بھی شامل ہیں اس میں یہ بنیاد تھی اِنَّا هُدَ اللَّهِ اُوَ الْحُدَ کہ یہ کیسے تائین ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ کے الفاظ ہیں جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی وہی نہیں تھا موجود نہ اس کے اصحاب موجود تھے جو اس بات کی تائید کر سکیں اور اس کی توسیق کر سکیں کہ جو کچھ محفوظ ہوا ہے وہ وہی الفاظ تھے جو کہ اللہ نے ہدایت کے طور پر انسانوں کو بھیجے تھے انجیل کے ساتھ بھی یہی ہوا حضرت عیسیٰ کے گزرنے کے تقریباً چار سو سال تک نسخے مختلف قسم کے مختلف جگاہوں کے اوپر پھیلتے رہے کہا جاتا ہے کہ چونتیس نسخے تھے اور تین سو پچیس میں نیقیہ جو کہ ترکی کا ایک شہر ہے جہاں پہلی کاؤنسل مرتب ہوئی جس میں بیس ہزار کے قریب پادریوں کو بلائیا گیا اور وہاں پر متعزاد باتوں ہونے کے نتیجے میں اس بیس ہزار لوگوں میں سے اٹھارہ ہزار کو برخواست کر دیا گیا اور پہلی دفعہ مذہب کی تاریخ میں ووٹنگ کی بنیاد کی اوپر یہ تیہ ہوا کہ ان چونتیس میں سے کون سی کتابیں مانی جائیں گی اور عقیدے کی بنیاد کن کن اصولوں پر رکھی جائے گی اور یہ چار کتابیں وہ نہیں تھیں جو حضرت عیسیٰ چھوڑ کے گئے تھے اپنے ہواریوں کے ساتھ جس کو انجیل کہا جاتا ہے بلکہ یہ وہ کہانیاں تھی اور وہ قصے تھے جو چار لوگوں نے جن کی شخصیت بھی پوری طرح سے واضح نہیں ہیں مارک میتھیوز لوک ان جان ساٹھ سے لے کے سو سال کے عرصے میں مرتب کیے اور وہ بھی یونانی زمان میں مرتب ہوئے جب ترجمہ ان کا آیا باوجود اس کے کہ حضرت عیسیٰ کی زمان ایرمک تھی اور جس طرح سے ان کتابوں کا تعیون کیا گیا وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا والٹیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ چونتیس کتابیں جب سامنے لائی گئیں تو یہ کیا آسان ہو رہی ہے میں رکھ جاتا ہوں ان چونتیس کتابوں کو باقول والٹیئر ایک میز پہ رکھا گیا اور صبح دیکھا گیا کہ کون سی کتابیں میز پہ برقرار ہیں اور کون سی کتابیں گر گئیں ہیں اس کی بنیاد کی اوپر ان چار کتابوں کا تعیون ہوئا تو یہ بنیاد تھی انہو ذاللہ والہدہ کہ کیسے آپ ہدایت تلاش کر سکتے ہیں ان کتابوں میں آپ جذباتیت تو رکھ سکتے ہیں عقیدت تو رکھ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے چیزہ چیزہ طور پر آپ کو ایسے پیغام میں مل جائے لیکن جس ہستی کے اوپر وہ کتابیں نازل ہوئیں نہ اس نے اپنی زندگی میں ان کتابوں کو مرتب کیا نہ ان کتابوں کی تائید کی نہ ان کتابوں کی توسیر ہم آتے ہیں دنیا کے سب سے قدیم مزہم زرتشت کی طرف ان کی کتاب زندہ ویستہ زندہ زبان ہے جو پہلے بھی زبان سے بھی پہلے کی زبان ہے اور وہ کتاب بھی تین دفعہ گم ہو چکی ہے آخری مرتبہ پانچ سو قبل مسیح میں اس کتاب کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ چالیس ہزار زرتشت افراد پر مستمل افراد کو بلایا گیا جن کے ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ اس کتاب کو مرتب کریں اور تقریباً چار مہینے گفتگو کے بعد جب وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو انہوں نے سات افراد کا تحیون کیا جن کے ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس کتاب کو اثر نو اپنی یاد داشت مرتب کریں ساتھ میں بھی فیصلہ نہیں ہوا تو ان ساتھ نے ایک فرد کو متعین کیا جس نے تین لن تک شراب پی آسمانوں کی سیر کی اور آنے کے بعد اس نے زبانی طور سے اس تحریر کیا وہ بھی کھو گئی اس کے بعد لوگوں نے اس کتاب کی بنیاد کی اوپر ایک اور کتاب لکھی جس کو کہ زرتشت یا پارسی اپنے ساتھ ایران سے ہندوستان لے کے آئے جو اسی زبان میں ہے زندہ دستہ میں جس کے تقریباً پندرہ صفحات کے قریب موجود ہیں یہی بات قرآن نے کہی تھی کہاں سے تلاش کرو گے انسانوں کو مخاطب کر کے کہاں سے تلاش کرو گے ہندو مذہب کی طرف آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رگوید سترہ سو سے لے کے ایک ہزار سال قبل مسیح میں لکھا گیا اور یہ ایک دور میں نہیں لکھے گئے بلکہ مختلف ادوار میں لکھے گئے اور ان کو پھر چار ویداز میں تقسیم کیا گیا یہ جروید رگوید ساموید اناثر وید جس میں بنیائی طور سے اشلوک ہیں کہا جاتا ہے کہ تدائی زمانے میں ان میں تیس لاکھ کے قریب اشلوک تھے جس کو مختلف لوگوں نے مرتب کیا تھا کسی ایک ہستی نے مرتب نہیں کیا تھا اور اب گھٹ کے وہ ایک لاکھ اشلوک رہے ہیں جو مختلف افراد سے منصوب ہیں مختلف علاقوں سے منصوب ہیں ان کی کتاب اپانشت جو کہتے ہیں کہ ایک سو بارہ کتابوں پر مشتمل تھی لیکن دارہ شکوں نے جن اپانشت کا ترجمہ کیا وہ پچاس کے قریب تھی اس لیکن اسے پچاسی مل پائے تھے اس وقت لیکن اب ان کی تعداد بڑھ کے ایک سو اٹھارہ ہو گئی ایک سو بارہ ہو گئی پھر پران جو ایک ہی تھا لیکن اس کے بعد اس کو اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اب بڑھ کے وہ پچاس ہو گئے اور اس میں آخری روایت جو ہے وہ چودویں اور پندویں صدی تک کی بلتی ہے پھر شاستر جو دنیا دی طور سے دو میجر ٹیمز کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں آستک این آستک وہ لوگ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی آلہ حصی کا وجود ہے جو لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ کوئی آلہ حصی کا وجود نہیں ان میں بھی چھے گروہ جو پندرویں صدی تک اپنی کتابوں میں ترمیم کرتے رہے اپنی کتابوں میں اضافہ کرتے رہے آپ کو ان کو علمی سرمایہ تو کہہ سکتے ہیں تاریخی سرمایہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن جن لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہوگا کہ خدا ان سے ہم کلام ہے کسی فرشتے کے ذریعے وہ کوئی ایسی تحریر ٹھوڑ کے نہیں گئے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصل الفاظ ہیں اس کتاب کے وہاں سے یہ بات بھی پھر اُبرتی ہے کہ اِنَّا هُدَ اللَّهِ وَدَ اللَّهِ کہاں سے تلاش کریں گے آپ یہ خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے یہ انسانوں سے خطاب کہ اگر آپ ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہی اس کائنات کا مالک ہے اور ابھی ریسنٹلی پیو ریسرچ نے پوری دنیا کی ممالک سے لوگوں سے جا کے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پچانویں فیصد سے زائد لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو کسی بھی نام سے پکارے ہوئے وجود وہ تصور ہے ان لوگوں سے اللہ نے سوال یہ کیا کہ کیسے تلاش کروگے تم ہدایت کہاں سے بدھزم اللہ پہ یقین ہی نہیں کرتا لیکن اپنی کتابیں ستہ اور ابیو دمم اور ونایا کی بنیاد کے اوپر انہوں نے گوتم بود کو پیغمبر خدا بنا دیا جین بھی خدا پہ یقین نہیں رکھتے لیکن ان کی کتاب انگ اور پرانگ اس میں بھی تبدیلی آتی رہی اور چودوی صدی تک اس میں بھی تبدیلی آتی رہی اندوؤں کی مقدس کتاب رامائن معبھارت گیتہ رامائن بتاتی ہے کہ رام چندر جی کی عمر سیتہ جی کے گزرنے کے بعد دس ہزار سال تھی دس ہزار سال تک انہوں نے حکومت کی جبکہ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایشیا کوچک سے جو لوگ آئے تھے ان کی وہ تقریباً تین سے لے کے پانچ ہزار سال کی درمیان آئے تھے تو اس طرح کی کنفیوشنزم پہ دیکھیں آپ آپ تاؤزم پہ دیکھیں کوئی دنیا میں آپ کو ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کتاب کے پیش کرنے والے نے کتاب کو اپنی زندگی میں محفوظ کر کے دنیا کے سامنے چھوڑا اور یہ عزاز صرف قرآن کو ہے کہ جس نبی اور جس رسول اور جس پیغمبر پہ وہ کتاب اتری اس نے اپنی زندگی میں اپنی نگرانی میں اس کتاب کی تستیق بھی کی اس کتاب کی تائید بھی کی اور اس کتاب کی تحریر بھی دنیا کے سامنے ایک منذبت شکل میں پیش کی ہمارے مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں کچھ ایسی روایات ہیں آپ کیونکہ اسی موضوع کے طالب علم ہیں اور اسی موضوع سے آپ کا تعلق ہے جو قرآن کی اس حقانیت کو چیلنج کرتی ہیں کچھ ایسی روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ نہیں قرآن رسول کے زمانے میں نازل نہیں ہوا اس کے لیے ایک کمیشن بیٹھا چھے افراد پہ پہلے حضرت ابوباقر کی زمانے میں اس کے بعد حضرت اسمان کے ذرا ایک آسان سا سوال اور اس کا آسان ہی جواب ہو سکتا ہے کہ جو پیغام آ رہا تھا اس کا علم صرف تین ہستیوں کے تھا یا تو اللہ کو یا پیغمبر کو یا فرشتے اگر انسانوں میں رسول اور پیغمبر اس کی تصدیق کر دیں تو وہ قرآن مانا جائے گا نہ کسی کمیشن کو نہ کسی اور فرد کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی نہ ان کا یہ حق تھا کہ وہ یہ تصدیق کریں کہ کیا قرآن ہے اور کیا قرآن نہیں یہ ذمہ داری تو رسول کے لیے تھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ یہ ذمہ داری تو ان کی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اس پیغام کو اس لیے کہ اللہ کی نظر میں ان تمام تر کتابوں کا حشر موجود تھا جو پچھلے پانچ ہزار سال سے دس ہزار سال سے دو لاکھ سال سے ہمیں انسانوں کی زندگی کے تائین کی کوئی دیفنیٹ بات نہیں معلوم لیکن جو بھی ہوتا رہی ہے اس میں انسانوں نے ان کتابوں کے ساتھ کیا حشر کیا تھا وہ کس طرح سے ان کو ضائع کر دیا تھا اس لیے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو مرتب کر کے اس شکل میں جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے وہ پیش کر کے جائیں ہمارے محققین ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک پپائرس ہی جاد ہو چکا تھا اور یہی بتاتے ہیں اسی شہر کے ایک بہت بڑے عالم پروفیسر حمید اللہ صدیقی صاحب ان کی کتاب قرآن کریم پر بھی ہے ان کے خطبات بھی ہیں ان کی بے شمار کتابیں ہیں جس میں انہوں نے ان بہت ساری چیزوں کو تذکرہ کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جہاں یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وہی نازل ہوتی تھی ہمیشہ اس کو لکھوا کر اور جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی تھی تو وہ اس سے کہا کرتے تھے کہ اس کو پپائرس کے اوپر منتقل کر دو تاکہ وہ صورت اپنی مکمل شکل میں موجود ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت گئے تو سراقہ نے ان کا پیچھا کیا اور اس وقت سراقہ کو انہوں نے ایک بہریر بھی لکھوا کی دی با الفاظ دیگر دعوات بھی تھی یہ قلم بھی تھا اور کاغذ بھی تھا حجرت جیسے سخت مرحلے پہ یہ تمام ترچیزیں موجود تھیں تاکہ آنے والا مورخ یہ نہ کہے کہ اگر کوئی وہی اس موقع پر نازل ہوتی تو تحریری طور سے اس کو محفوظ رکھنے کا کوئی نظم نہیں تھا ہر ممکن کوشش کی ابن حضم کہتے ہیں کتاب الفصل میں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو تقریباً ڈھائی سال بعد شروع ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد قرآن کے نسخے پوری دنیا میں موجود تھے نہ پرنٹنگ پریس تھا نہ زیروکس کوپی تھی نہ زیروکس مشین تھی نہ پوڈو کوپنگ مشین تھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد نسخے ہاتھوں سے لکھے گئے ہوں گے یقینی طور سے اور اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ کمیشن بٹھائے گئے تھے تو ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ یہ ان کمیشن کا بنیادی مقصد ان کتابوں کا کو نقل کر کے مختلف اقلیم اور مختلف جگہوں پہ پہنچانا تھا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں اس کتاب کو اس حیثی سے جو آج ہمارے سامنے مرتب اور متعین کر کے چھوڑ دیا تھا اور یہ کتاب ایک صندوق میں رکھی رہتی تھی ممبر کے قریب جہاں سے لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد نقل کر کے چلے جاتے تھے ان کی گزرنے کے بعد یہ کتاب حضرت حفظہ کو دی گئی چنانچہ دونوں کمیشنز کے افراد نے مخاری میں یہ حدیث بھی ہے فردہ عثمان المسحف الہ حفظہ لوٹا دیا نقل کرنے کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر نے کہا جنگ امامہ کے بعد کہ اگر اسی طرح سے حفظ ختم ہوتے رہے تو اس قرآن کو محفوظ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور یہ جو جواب میں آپ کے سامنے دھورا ہوں گا یہ کسی اور نے نہیں مولانا ابو کلام آزاد نے اور مولانا خطیب نے جنہوں نے قرآن کی ابتدائی تاریخ تدوین کی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا جو ان سے منصوب کیا گیا جواب اس سے پوری رسالت کے کردار کی اوپر ہر بات آئے کہ وہ میں کام کیوں کروں جو کہ رسول نہیں کر کے گئے ہیں بالفرز دیگر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ ذمہ داری اعضا نہیں کی جو اللہ نے ان کے سپرد کی تھی مولانا آزاد کے اور مولانا خطیب کے الفاظ ہیں ان کی کتاب میں پھر ایسی روایات بھی آئیں جس میں کہا گیا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا یہ اگر وہاں اکٹا ہو گیا تھا وہاں مرتب ہو گیا تھا پھر بعد میں اس کی کیا تو وہاں اس کا جواب ابن حضب نے یہی دیا ہے کہ یہ نقل کی گئی تھی اصل سے اور اس کی خاصی بڑی تعداد پھیکی گئی تھی پھر ایسی روایات بھی ہیں جس میں کہا یہ گیا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات قرآن میں نہیں ہیں اور ابن ماجہ کی روایات تو آپ لوگوں کے سامنے ہو گئی جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران آیت رجم بستر پہ رکھی ہوئی تھی اور ایک بکری اس کو آ کے کھا گئی ہم نہیں اس کو اتا رہا ہے اور ہمیں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اگر کوئی آپ سے اور ہم سے یہ سوال کرے کہ جس نے اس کی ذمہ داری اور حفاظت کی ذمہ داری لی تھی وہ اگر ایک بکری سے اس قرآن کو محفوظ نہیں رکھ سکا تو وہ پورے قرآن کو کیسے محفوظ رکھیں تو ہماری اپنی روایات نے اِنَّهُ دَ اللَّهِ وَدَ اللَّهُ کو چیلنج کیا ہے کچھ روایات نے اور ہم ان کو دہراتے چلے آ رہے ہیں اگر انسانوں نے یہ مرتب کیا چاہے جتنے ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو جتنے ہی عالی کردار کیوں نہ ہو تھے تو انسان اور وہی صرف پیغمبروں کو آتی ہے وہی عام انسانوں کو نہیں ملتی اور کتاب اللہ اور اللہ کے پیغام کا تعلق صرف وہی سے ہیں قرآن نے نہ کشف کا لفظ استعمال کیا نہ الہام کا لفظ استعمال کیا یہ سب بات کی چیزیں ہیں قرآن نے سیدھے سادے الفاظ میں بات کہی ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے وہ انتخب کر لیتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی وحی کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے لیکن ہوا کیا کہ اس وحی کے بارے میں ہماری ہی اپنی روایات میں بہت ساری شبات پیدا ہوئے ہیں وہ نسخے جو حضرت عثمان کی زمانے میں تیار ہوئے تھے وہ آج ہی موجود ہیں مختلف شکلوں میں اور ابھی تاریخ نے اپنا مکمل فیصلہ نہیں دیا ہے آج سے ڈیر سال قبل سلوط الملک کی پوری صورت ایک کوڈیکس کے اوپر ایک قبطی پادری کے ہاں دریافت ہوئی جس کو کیمبرج یونیورسٹی نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسی دور کی اوریجنل رائٹنگ ہے جو کہ اس صورت کے نزول کی کی تاریخ ہے اور کہہ جاتا ہے کہ تقریباً دو ملین سے زائد منسکرپٹس دو ملین سے زائد منسکرپٹس ویڈیکن سیڈی میں ابھی بھی موجود ہیں جن کو کھولا نہیں گیا ہے جو اسپین سے اور دنیا کے مختلف ممالک سے لائے گئے تھے وہاں کہا جاتا ہے کہ قاہرہ دمشق اور تو اور الیگر اور خدا بخش لائیوری میں ایسے عربی کے منسکرپٹس اور ایسے اسلامی منسکرپٹس موجود ہیں جن کو کسی نے کھولا تک نہیں اور جن کو کسی نے دیکھا تک نہیں نمالوم کب تاریخ کن اور رازوں سے پردہ اٹھائے اور کن اور طریقے سے حقانیت کو ثابت کرے اس کا فیصلہ اسی وقت ہوگا جب تک آخری آدمی اپنی آخری رسرچ مکمل کر کے چلا نہیں جاتا تو یہ ہے بنیادی طور سے قرآن جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جے الفاظ یہ ہدایت آ رہا ہے آ رہی ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے کہ اس کائنات کو قائم کیا یہ ہدایت تمام تر انسانوں کے لیے ہے یہ ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اس کی مخاطب انسان ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے انہی کی زندگی میں مکمل کی اور جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے وہ وہی شکل ہے جو کہ رسول چھوڑ کے پہ بہت سے لوگوں نے بہت سے علمی بحث اور علمی باتیں اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا کچھ لوگ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ تین سو سال کا عرصہ لگا اس پوری کتاب کو مرتب کرنے میں لیکن واقعات زمان اور اریجنل نسخہ اور جو کچھ دریافت ہو رہا ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کتاب کو اسی حسنی نے اپنی زندگی میں مرتب کیا جس کتاب پہ یہ نازل ہوئی تھی اس لیے کہ خدا بندوں سے براہراست ہم کلام نہیں ہوتا صرف رسول کی انٹیگریٹی اور ان کی صداقت کی بنیاد کی اوپر ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم جب اس کے موضوعات پہ بات کریں گے تب اندرونی شواہد اور بھی ہیں جو اس بات کو ثابت کریں گے لیکن تاریخی اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے ہتمی طور سے اور قطعی طور سے کہ اگر اس وقت دنیا میں کوئی کتاب موجود ہے جو کہ اپنے اصل پیغام کے ساتھ موجود ہے اور جس کو اس کتاب کے نازل ہونے والے نے اپنی زندگی میں مرتب کیا تو وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہم لوگوں سے ان کے عقائد کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں عقائد کی بنیاد پہ عقائد تو ایک پیدائشی حق ہے انسان کو ضروری نہیں کہ انسان حقیقت کو اور حقائق کو ہی مانے لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کم سے کم یہ احساس تو ہونا چاہیے اور یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ جو کچھ اس کو اللہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں صداقت ہے اس میں انسانی جذبات اور انسانی خیالات اور انسانی انتزاد شامل نہیں یہ ہے قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت اور یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا کانٹریبیوشن کہ انہوں نے نہ صرف اس قرآن کو اپنی زندگی میں مرتب کیا بلکہ لوگوں کو یقین دلا دیا کہ اس قرآن کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے اور تئیس سال کا عرصہ لگا اس ہدایت کی بنیاد کی اوپر اس لیے کہ لوگوں کو یقین آگیا کہ انسانوں کا پیغام نہیں لوگوں کو یقین آگیا کہ اس میں تمام تر انسانیت کی بھلائی لوگوں کو یقین آگیا کہ یہ سچ ہے اور پھر وہ ہوا تاریخ میں جو کہ شاید کبھی نہیں ہوا نہ شاید کبھی نظر آنے کی امید ہے پچھلی صدی میں ہماری دنیا نے ایک سو تریپن میلین افراد کو قتل کیا ایک مصبت و منذبت نظام قائم کرنے کے لئے اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تئیس سال تک اس میں غزوات بھی ہوئے سرائے بھی ہوئے لڑائیاں بھی ہوئیں اور ہمارے محققین ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ان تمام تر اس میں مولانا سلمان ندوی صاحب کچھ اور تعداد دیتے ہیں مولانا حمید اللہ صدیقی صاحب کچھ اور تعداد دیتے ہیں لیکن حمید حمید اللہ صدیقی صاحب کی تحقیق خاصی جامعہ ہے خاصی مستند ہے ان کے مطابق اس پورے دس سال کے عرصے میں جس میں یہ لڑائیاں ہوئیں چار سو اٹھتر افراد مارے گئے ان میں سے دو سو ستاسی مسلمان تھے باقی خیر مسلم تھے دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب جہاں ذہن بدل گئے جہاں لوگوں نے کتاب کی بنیاد کی اوپر ایک تہذیب کی بنیاد ڈال دی شاید نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے تو یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ کیا موضوعات تھے اور کیا باتیں تھیں جس کی بنیاد کی اوپر قرآن نے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا اور قرآن نے لوگوں کے ذہنوں کو ججوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی تو ایک بہت بڑا کرنامہ ہے کہ انہوں نے عام انسانوں کو یہ باور کرا دیا یقین دلا دیا کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرح سے آئی اس لئے کہ دنیا کے تمام تر مذاہب آج بھی اسی جس تجو میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی کتاب کا کون سا حصہ آسمانی مانا جا سکتا ہے اور کون سا حصہ انحرافی مانا جا سکتا ہے سنانچہ Old and New Testament اہدنام آتیق اور اہدنامہ جدید کے تعلق سے ہر سال کانفرنس ہوتی ہے دنیا میں اور ہر سال اس کانفرنس میں کچھ الفاظ نکال دیے جاتے ہیں کچھ الفاظ شامل کر دیے جاتے ہیں عیسائیت کی بنیاد کچھ چیزیں مانی جاتی ہیں کہ حضرت عیسی اپنی گزرنے کے اور سلیپ پہ لٹکائے جانے کے تین دن بعد دفن ہوئے دفن ہوئے اور دفن ہونے کے تین دن بعد اٹھے پروفیسر ارہمن جو کہ کیتھلک اور عیسائیت کے بہت بڑے محقق ہیں ان کا کہنا ہے کہ آٹھویں صدی تک یہ خیال لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا آٹھویں صدی کے بعد یہ آئیڈیا مرچ ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ بات جو حضرت عیسیٰ سے منصوب کی جاتی ہے کہ پتھر وہی اٹھائے جس نے گناہ نہ کیا ہو یہ چار سو سال کے بعد یہ خیال آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں چار ہزار نسخیں موجود ہیں جو سب یونانی زبان میں ہے کوئی نسخہ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا اور یہی کیفیت ہندوی سکالرز کی بھی ہے یہی کیفیت جویش سکالرز کی بھی ہے یہی کیفیت بدسٹ سکالرز کی بھی ہے یہی کیفیت دنیا کے ہر اس مذہب کے سکالر کی ہے جو کہ تاریخی بنیاد کی اوپر اپنی کتاب اور اپنے صحیفوں پر غائرانہ نظر توڑا رہا ہے کہ کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جو یہ بات کا دعویٰ کر سکے کہ اس میں وہ الفاظ محفوظ ہیں جو اس کتاب کے نازل ہونے والے پر نازل ہوئے تھے اور یہ ایک بنیادی سوال ہمارے کی اٹھاتا ہے کہ اگر یہ کتاب انسانوں کے لئے ہے تو یہ مسلمانوں نے اس کتاب کو اپنی کتاب کیسے بنا لیا اٹھانا جائے اس لئے کہ اگر یہ کتاب مسلمانوں کے لئے ہوتی تو اس کی وضاحت اللہ رب العزت بہت واضح طور سے کہہ جاتا لیکن اس کتاب نے تو اپنے آپ کو انسانوں کے لئے اور انسانیت کے لئے اور انسانی فاللہ و بہبود کی تناظر میں پیش کیا ہے یہ کیوں ہوا اور یہ کہاں سے تاریخ کا وہ دھرہ موڑا جس نے کہ اس کتاب کی حیت بدل دی باوجود اس کے الفاظ وہی تھے اس کی روح بدل دی باوجود اس کے کہ اس کا قلب وہی تھا یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا اس لئے کہ اگر اللہ کے الفاظ کوئی مانے رکھتے ہیں تو سارے انسانوں کے لئے مانے رکھیں گے کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے صدی میں دوسرا پیغام دیا تھا دوسری صدی میں کچھ اور پیغام دیا تھا ایک پیغمبر کو کچھ اور بات کہی تھی دوسرے پیغمبر سے کچھ اور بات کہی تھی دنیا دی بات تو وہی تھی کہ تمام انسانوں کو وہی کہا گیا جو شروع کے انسان سے کہا گیا جو آخر کے انسان سے کہا گیا زبان مختلف ہو سکتی ہے اس کے اختباسات مختلف ہو سکتے ہیں اس کے پیش کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے تو یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ آخر ہم نے اس کتاب کو جو کہ انسانیت کی کتاب تھی کیوں صرف مسلمانوں کی کتاب میں محدود کر دیا کیوں ہم نے اس کی وہ تشریح کی جس کا اطلاق صرف مسلمانوں بھی ہوتا ہے کیوں وہ انسٹیٹوشن نہیں بن پائے جو دوسروں کے لئے بھی کام ہو سکتے کر سکتے جو انسانیت کو اپنے میں سم سکتے اس لئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور یقیناً ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور اس کے پیش نظر ساری کائنات کا مفاد ہے تو پھر وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس کتاب کو سمجھتے ہیں انہیں یہ جواب لازم دینا ہوگا کہ آخر ان کے شعار میں ان کی فکر میں ان کی عمل میں کائنات اور انسانیت کی فلا اور بہبوت کیوں نہیں ہے اور وہ پیغام ان تک اس انداز سے کیوں نہیں پہنچ پارا جس انداز سے رسول اللہ کے زمانے میں پہنچا تھا محض بنیاد کے اوپر کے پوری دنیا اسلام کے خلاف کھڑی ہوئی ہم ایک دفاعی دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں اس کتاب سے جڑ کر اس کتاب کے بنیادی موضوعات سے آگئی حاصل کر کے اور اس کتاب کے صحیح تقاضوں کو سمجھ کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہوگا یہی اس کتاب کا مقصد ہے اس کتاب کا مقصد یہ ہوتا کہ چند لوگوں کی نجات ہو جائے اور چند لوگ اس کو پڑھنے سے مستفیض ہونے کے بعد اللہ کے قریب مانے جائیں تو پھر انسانیت کو مخاطب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو پھر یہ ساری کائنات کا جو جو جمیلہ اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے پہلے دن سے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تمام تر انسانوں کو پیغمبروں کے ذریعے ایک لاکھ کہتے ہیں چوبیس ہزار پیغمبروں کے ذریعے مستقل طور سے ہدایت ملتی رہی ہدایت دیتی رہی تو یہ سوال ہم سب کے لیے خصوصا ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے شغل رکھتے ہیں قرآن سے جھوڑ صلاحیت رکھتے ہیں قرآن سے جھوڑتے ہیں ان کو اس سوال پر غور کرنا ہوگا کہ آخر ہم کس طرح سے اس کتاب کو ایک عالمی انسانیت کی کتاب کی حجی سے پیش کر سکیں ہمارا تعرف یہی ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے اس لیے کہ کہنے والے نے خود ہی کہا ذکر اللہ لیل اور ہم نے جن چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے آپ کو گہرا ہوا ہے اس کے نسیجے میں قرآن کی آفاقیت اور قرآن کی اہمیت جو ہے اس پر اس کم ہوتی چاہیے یعنی عجیب و غریب بات ہے کہ سائنٹسٹ کا کیل ٹیک دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ٹکنالوجی میں اس کے سائنٹسٹ رب الخالی کا اس لیے مطالعہ کر رہے ہیں اور آد اور سمود کی تاریخ کا اس لیے مطالعہ کر رہے ہیں کہ قرآن نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہاں تہذیبیں تھی اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہاں ایک بہت عالی قسم کی تہذیبیں موجود تھی وہ سیٹلائٹ اور نہ معلوم کس قسم کی ٹکنالوجی کو ایجاد کر کے ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک اسی مسئلے میں پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ الفاظ صحیح طریق نہیں کیا جائے گا تو کتنا ہم نیویورک ٹائمز نے آج سے دو سال پہلے اس پورے ریسرچ کی تفصیل شائع کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس حد تک وہ اپنی ریسرچ کو لے جا چکے ہیں کہ قوم آد اور قوم سمود کی تحذیبوں کی تاریخ کو کس طرح سے وہ اثر نوع مرتب کریں اس تحقیق کے نتیجے میں جو وہ کر رہے ہیں اور جو قرآن میں جس کی ہدایت ملتی ہم اور یہ ایک بات نہیں بیشمار اس قسم کی واقعات ہیں جن کی بنیاد کی اوپر ہسٹورینز جس کی بنیاد کی اوپر سائنٹس جس کی بنیاد کے اوپر دیگر علوم تعلق رکھنے والے اس کو اپنا رہنما مان کر ریسرچ کرنا چاہتے اور اگر کہیں ان موضوعات پہ یا ان چیزوں پہ ان حقائق کی اوپر بات نہیں ہوتی تو ہمارے اپنے اداروں میں نہیں ہوتی ہم ابھی تک انہی روایات میں کھوئے ہوئے ہیں جس نے قرآن کے پیغام کو انسانیت سے ہٹا کر ایک خاص طبق ایک خاص قرآن تک محدود کر دیا یہ ہمیں سوال کرنا ہوگا اور اس کا جواب آپ ہی لوگوں کی طرح سے آئے گا شعبہ اسلامیات قرآن سے شکر رکھنے والے ان کو وہ جو دائرے ہم نے اپنے لئے متعین کر دی اس سے باہر نکل کے سوچنا پڑے گا اور پھر رسول اور رسول کے ابتدائی ایام اور قرآن کے ابتدائی پیغام کی طرف لوٹنا ہوگا جہاں ہم اس بات صرف ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ ہدایت اگر انسانوں کے لئے ہے اور مکمل شکل میں محفوظ ہے تو وہ ہدایت انسانوں تک کیسے پہنچے انفرادی حیثیت سے اجتماعی حیثیت سے ادارہ جاتی طریقے سے یہ ہماری سمجھ داری ہے اور انشاءاللہ کل میں تفصیل سے قرآنی موضوعات پہ بات کروں گا کہ وہ کون سے ایسے موضوع ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اتدائی دور میں یہ جب کبھی بھی تاریخ میں تبدیل آئی ہیں مسلمانوں اور دنیا کے تعلق سے ان خیالات نے ان موضوعات نے کس طرح کا کردار ادا کیا ہے اور کس طرح سے وہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں